ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دے روس سے یود کے بیچ یوکرین کے راشپتی زیلنسکی لگاتار کیو میں موجود ہیں ایسا وہ دعویٰ کر رہے ہیں زیلنسکی نے ایک نیا ویڈیو جاری کیا ہے جس میں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ روس کے ساتھ یود کی اس گھڑی میں وہ ڈرے نہیں ہیں اور نہ ہی کہیں بھاگے ہیں بلکہ وہ راجدھانی کیو میں ہی موجود ہیں جہاں سے کچھ ہی فاصلے پر روس کا ایک بہت بڑا کافلہ کھڑا ہوا ہے اور وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ لگاتار ملیٹری آپریشنز پر وہ نظر بنائے ہوئے ہیں اور چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور فوش رہے ہیں رہے لئے کیوو رہا نش δяетشroads مدration مة проход اسدras جمائے کیووهو م restricted جمال جمال ان любاء از iy مس enquanto جد رہا ہلnies جمال جمیل امیت زیلنسکی کا یہ بیان بہت دلچسپ ہے ایک طرف پتن ہے جو پوری دنیا کو چھتابنی دے رہے اور زیلنسکی پتن کو چھتابنی دے رہے وہ بار بار ایک طرح سے یہ بتا رہے کہ میں کہیں نہیں بھاگا ہوں کیونکہ رشن میڈیا کے طرف سے بار بار یہ بات کہیں جا رہی تھی کہ زیلنسکی دیش چھوڑ کر چلے گئے لیکن وہ باہر سے انہوں نے باقاعدہ ویڈیو بنانا شروع کیا اپنے جس گھر کے اندر وہ ہیں اور اس کے بعد وہ گھر کے اندر آتے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیونکہ موجود ہیں ایک بار پھر سے آپ کو سنواتے ہیں زیلنسکی کیا کہہ رہے ہیں سہوڑنے دوناسٹے میں جس گھر کے اندر آتے ہیں جس گھر کے اندر آتے ہیں جس گھر کے اندر آتے ہیں میں کیوہ میرے کمانڈا زیمینہ اب تو یہ بھی بتا سکتے ہیں جو لوگ ان کے آفیس میں گئے ہوں گے کہ واقعی میں آفیس میں ہے یا نہیں اور دوسری بات ہے کہ اگر وہ راشتے پتی یا اپنے گھر میں رہ رہے ہیں تو اتنی ہونچائی پہ رہے ہیں کہ پورا کا پورا سکائی لائن نظر آ رہا ہے وہاں پر کیف کا تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا بھی سوال ہے خیر آگے بڑھتا ہے یوکرین میں آج بھی یودھ ویرام کرے گا یو اینک میں روس کے راجدود کا یہ بڑا بیان آیا ہے ہیومن کوئیڈور کے لیے آج بھی سیس فائر کیا جائے گا روس کی اور سے اور بھارتی سموئے کے انوصار ساڑھے بارہ بجے سے سیس فائر کیپ کے چہرنیو سومی ماریا پول میں کیا جائے گا جس کا ذکر ہم نے کل بھی کیا تھا یعنی کل جو ٹائمنگ دی گئی تھی آج بھی وہی ٹائم دی گئی ہے تو کل ملا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ قریب قریب اگر ہم دیکھا جائے تو یوکرین ٹائم کے حساب سے نو بجے نو بجے کے قریب وہاں پر صبح صبح ہم کہہ سکتے ہیں کہ شروعات ہو جائے گی اس کوئیڈور کی تو ہم گرافکس کے ذریعے بھی آپ کو سمجھاتے ہیں سر آئیے ہم بتاتے ہیں کہ آخر کار جو ہم لگاتار بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہیومنٹیرین کوئیڈور کے ذریعے لوگوں کو جگہ دی جائے گی نکلنے کے لیے سب سے پہلے تو حسین آپ بتائیں دے کہاں کا لڑائی چلے جن شہروں سے لوگ نکلیں گے اب یہ پورا پوروی حصہ آپ دیکھئے کہ اس وقت لڑائی کی زد میں ہے ماریو پول سمی وہ جگہ ہے جو ہماری لئے اس وقت بہت چنتہ کی بات ہے کیونکہ سمی میں قریب 700 سے 800 بھارتی چھاترہ ہیں جن کو نکالنا ہے لیکن آج سمی میں سیز فائر ہو سکتا ہے سیز فائر کا الان کر دیا گیا دوپہہ ساڑھے بارہ بجے سیز فائر یہاں پر اور یکرین ٹائم میں ہوگا وہاں پر نو بجے سب نو بجے سبہ یعنی جس سبائے کو ہم کراس کر چکے ہیں کیونکہ یکرین کا ٹائم انڈیا کا ٹائم ساڑھے تین گھنٹے پیچھے ہے تو یہ وہ حصے ہیں جہاں پر لڑائی چل لائی اور خاص طور سے جو وہاں پر باہر کے لوگ ہیں ان کو نکلنے کی دینے کے لیے ایک ہیومن کوریڈور بنانے کے لیے سیز فائر کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو سرکشت نکالا جا سکے اور کل کی جو بات چیت تھی تیسرے دور کی اس میں ایک بڑی بات بس یہی ہوئی تھی اور یہ لیکھیں چار بڑی باتیں ہیں ہمیں ذرا بتائیے درشکوں کو اور انہی باتوں پر ٹکی وی ہے جنگ کب رکے گی کیسے رکے گی ان چار باتوں پر تو کیا کیا ہے پہلی چیز ہے کہ سین نے کاروائی یوکرین روکے نیوٹرل رہنے کی گیارنٹی دے دے روس کا حصہ مانا جائے کھریمیا کو دوہدار چودہ میں جو اس سے لیا گیا تھا دونس اور لہانس کو اور ایک الگ دیش کی مانتہ دی جائے تو یہ چار وہ مانگے ہیں جو لگاتا ہے روس کی اور سے رکھے جا رہے ہیں یوکرین کے سامنے اور اگر چاروں باتیں مان لی جاتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ ہم سیز فائر کے لیے کمپلیٹلی ہم بند کر دیں گے سر یہ جو چار باتیں کہیں گئی ہیں ان چار باتوں میں آپ کو لگتا ہے کہ یوکرین کسی پوزیشن پہ ہے جو ان چار باتوں کو مان سکتا ہے اگر نہیں مانتا ہے تو پھر روس تو رکنے والا نہیں ہے